جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ کا مزمان احسان چاند ایک فریش ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں مایوسیاں اداسیاں یہ عام پھیلی ہوئی ہیں تو ان ناومیدیوں میں مایوسیوں میں اداسیوں میں کچھ اچھی خبریں ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین اکرام وزیراسیم عمران خان بارہ مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا آپ نے کہ مجھے یہ چیزیں سوچتے ہوئے رات کو نید نہیں آتی تو وہ کیا چیزیں ہیں جو انہیں سوچتے ہوئے رات کو نید نہیں آتی ان چیزوں کے اوپر آج ہم روشنی ڈالتے ہیں اور وہ چیزیں کافی حد تک وزیراسیم عمران خان اور ان کی حکومت نے کنٹرول کر لی ہیں ان کے ساتھ ہماری آرمی کا بیک اینڈ پر مکمل تعاون ان کا پیچھے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح پاکستان غیر ملکی سفارتکاروں کے چنگل سے ازاد ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین اکرام جو دو بڑی اور اہم خبریں اہم خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں ان میں سب سے پہلے کہ انہی پچھلے چھ مہینوں میں پاکستان نے ریکارڈ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے پاکستان کی تاریخ کا ہسٹری کا ریکارڈ ٹیکس کولیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئے روز کبھی پچاس پیسے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی ایک روپیہ کبھی ڈیٹھ روپیہ یہ جو غریب لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکل رہے ہیں خون پسینے کی ان کی حلال کی کمائی وہ جو جا رہی ہے تو یہ کیوں مہنگی ہوتی ہے اور یہ اس کو کم کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان ان کے ساتھ ہماری فوج آرمی لگی ہوئی تھی تو یہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا یہ میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو توجہ سے اہم جو آپ کے ساتھ میں حقائق رکھوں گا یہ دو بڑی خبریں ہیں تو یہ آپ نے سمجھنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میں پیچھے سے آپ کو جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ چارٹ یہاں پہ چل رہا ہوگا کہ کیس طرح پاکستان دوہزار سات آٹھ سے ٹیکس جو ہے کولیکٹ کرتا رہا اس کی ساری ڈیٹیل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سات آٹھ میں ایک ہزار ارب سے اوپر ہے آٹھ نو میں بھی ایک ہزار ارب سے اوپر ہے دس گیارہ میں بھی ایک ہزار ارب سے اوپر ہے گیارہ بارہ میں بھی ایک ہزار ارب سے اوپر ہے لیکن جب تیرہ چودہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نواز کو حکومت ملی دوہزار تیرہ میں تو تیرہ چودہ میں دوہزار ارب سے اوپر جو ہے ریکارڈ کولیکٹ ہوا ٹیکس اس کے ساتھ پھر آگے بڑھتا گیا پھر چودہ پندرہ میں تین ہزار سے اوپر چلا گیا یہ بھی ریکارڈ تھا تو یہ تین ہزار سے اوپر تقریبا ساڑھے تین ہزار ارب تقریبا جو اب یہ اکٹھا کیا جارت تو وزیراعظم یہ چاہتے تھے کہ اس کو پانچ ہزار ارب تک لے کے جائے جائے کیونکہ جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کا آدھا تو کرزوں کی مد میں چلا جاتا ہے تو باقی جو آدھا بچتا ہے اس سے ملک چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ہم کرزے لیتے ہیں جب کرزے لیتے ہیں تو ان کی مرضیوں کے مطابق پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو مہنگائی کرنی پڑتی ہیں تو اس طرح ہم ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے تو یہ چیزیں اکٹھی کر نکلیں میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ پاکستانی لوگ صرف تین ہزار جو لوگ ہیں نا اصل وہ ٹیکس دیتے ہیں صرف تین ہزار پاکستانی جو تاریخ کا ستر پرسینٹ ٹیکس پاکستان کے صرف تین ہزار لوگ دیتے ہیں تو یہ باقی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹ چھوٹے تاجر ہیں اور وہ بہت سارا پیسہ چلاتے ہیں جن کی دس دس بیس بیس تیس تیس دکانے یا چھوٹ چھوٹی فیکٹریہ ملے ہیں تو وہ اس کی لائن میں نہیں ہیں اور اس کی اور بھی وجہ ہے سب سے بڑی وہ وجہ یہ ہے کہ صاحب کا حکومتوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ٹیکس پرفارما ہوتا تھا یہ ہے پانچ پیج کا ٹیکس پرفارما تب تھا پانچ پیج کا اور دو سو اس میں شکے تھی اور ایک لمبا ہیوی لیندھ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں جو بھی افسران ہوتے تھے ایف بی آر میں جو انسپیکٹر لیول کے جو ٹیکس کولیکٹ کرتے تھے ان کو لوگ پیسے دے دیتے تھے دکاندار یا تاجر کہ آپ اتنا لمبا ہم کیا کریں سارا فیل کرنا یا اتنی لمبی تلوار اس سے بہتر ہے کہ اگر داستہ ہزار روپے ٹیکس دینا ہے تو پانچ سات ہزار پانچ ہزار روپے دیا اس کو جو انکم ٹیکس کا آفیسر ہے اس کو دے کے تو انہوں نے کام چلوا لیا تو جو پیسے عوام کے پیسے عوام کی اوپر لگنے ہوتے تھے وہ چند لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے تھے لیکن وزیراعظم عمران خان پہلے دن سے اس کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے کہ ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے تو ملک چلے گا اور پیسے والے لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا ٹیکس کی ان کو لسٹ میں شامل کرنا ہوگا تو انہوں نے اس حوالے سے شبر زیادی کو اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو یہ ٹاسک دیا ہوا تھا تو الٹی میٹر انہوں نے بڑا اچھا ورک کیا اور اس کے اوپر انہوں نے پانچ جو ورک تھے پانچ پیج تھے پانچ صفات کو کم کر کے صرف ایک صفے کے اوپر لے آئے ہیں اور صرف بیس شکے رہ گئی ہیں دو سو شکوں میں سے ختم کرتے بیس شکے اہم ہیں اور انتہائی آسان اور سادہ ہر تاجر ہر جو بندہ جس کے پاس پیسے ہے وہ ٹیکس دے سکتا ہے اس کو کوئی بلیک میل بھی نہیں کر سکے گا اپنا کاروبار چاہے جتنا مرضی بڑھائے ٹیکس پیڈ ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو یہ ایک اچھا اور پچھلے چھے مہینوں میں اب میں آتا ہوں موجودہ کرنٹ صورتحال پچھلے چھے مہینوں میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ٹیکس کولیکٹ ہوا ہے دو ہزار دو سو پانچ ارب روپے پچھلے چھے مہ میں ریکار ٹیکس کولیکٹ ہوا یعنی ایک سال کا لگائیں تو چار ہزار سے بھی اوپر یہ ہنسہ کر چکا ہے تو یہ ایک اچھی کاؤش ہے آنے والے دنوں میں مزید کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے جو کاروبار تھے یہ کم ہو گئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ کس طرح بے روزگاری تھی پھر بھی اتنا اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو اس سے بھی بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کولیکٹ ہونا تھا تو یہ ایک لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں جو شرائط ہیں ٹیکس کولیکٹ کرنے کی وہ بھی اچھی ہیں کیونکہ پہلے جو ٹیکس دینا ہوتا تھا اس کو وکیل کرنا ہوتا تھا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس کی جو مادمے لسٹ میں آتا تھا لیکن اب سارا کچھ آسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو بجلی آپ کے سامنے آئے روز مہنگی ہو رہی ہے کبھی پچاس پیسے کبھی ایک روپیہ کبھی ڈیڑھ روپیہ تو بجلی نے عام غریب لوگوں کا جینا دو بر کر کے رکھ دیا ہے اتنی مہنگی اب اس میں وجہ کیا ہے دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے آپ نے ذرا گوھر سے سننا ہے دیکھیں بجلی کا جو حکومت بنواتی ہے بجلی کچھ تو حکومتی کی اپنی جو وارٹا کے اندر کام کرتی ہیں ان کی اپنی کمپنیز ہیں بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں جس میں ملکی بھی ہیں غیر ملکی بھی ہیں اور جو پرائیویٹ کمپنیز تھی صاحب کا حکومتوں نے ان پرائیویٹ کمپنیز کو جو ٹھیکے دی ہوئے تھے وہ بہت مہنگے دی ہوئے تھے جو پاکستان کا جتنا عام لوگوں سے پیسہ جاتا تھا وہ ان کی جے میں دیکھیں وہ مکمل جو ساری شرائط تھی ان کے مطابق جیسے وہ بجلی بڑھ رہی تھی جو جو وہ ان کی غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں جو وہ ان کی جیبوں میں جا رہا تھا یہ سارا پیسہ ان کی جو غریبوں کی جیب سے خون پسینے کا پیسہ حکومت اس لیے پریشان تھی وزیراعظم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی جو صاحب کا حکومتوں نے یہ جو پالیسی بنائی ہوئی ہے یہ پیسہ تو ان کے پاس جا رہا ہے تو ہم اس میں تو بار بار کوشش کے بعد انہی کمپنیوں سے مذاکرات کیے بات چیت ہوئی تو الٹی میٹ یہ دو ڈائی سال کی محنت ساتھ آرمی چیف بھی لگے رہے تو وہ کمپنیاں بیٹھ کے بات کرنے پر امادہ ہوئی اور بات کر کے اب ریوائیو ہو رہا ہے جتنی مہنگی ان کو بجلی وہ پاکستان کو دے رہے تھے اب وہ سستی بجلی ملے گی انہوں نے حامی بھر لی ہے اور جو ریوائیو صدا جو دوبارہ شرائط تیش صدا ان کے مطابق وہ دیں گے وہ الٹی میٹ جو بھی شرائط ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑی خوش خبری ہے انشاءاللہ بجلی پھر مہنگی نہیں ہوگی غریبوں کو مناسب اور سستی بجلی ملے گی تو یہ اچھی خبریں تھی اچھی خبریں ہمیں شیئر کرنی چاہیے آج کے ڈپریس اور ٹینشن والے محول میں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی